ہمارے پتا جی بیڑی بناتے تھے میں ایک بیڑی مزدور کی بیٹی ہوں اور آج ہمارے لالو پرشاد یادب جی معنی تجسوی جی کا یہ دین ہے جو میں آج اس اسطحان پر بیٹھی ہوں آج آئیو کا صدست مجھے بنایا گیا جس طرح بے واقعی سے گریبوں کو دلیتوں کو پچھڑوں کو ہر ورگ ہر سمودائے کے لوگوں کو ہمارے راستی ادھیک سمان دیا کرتے تھے اسی طرح آج ہمارے تجسوی یادب جی جو ہمارے اپ مخمنطری ہیں بیہار کے وہ بھی سمان دے رہے ہیں ہمارے لالو پرشاد یادب جی جس طرح مسلمانوں کے لیے سوچتے تھے ویسے ہی آج ہمارے معنی اپ مخمنطری تجسوی یادب جی سوچ رہے ہیں جب ہم لوگوں کی میٹنگ بلائی گئی تھی تمام لوگوں کو بلا کر کے اور انہوں نے جو ہے یہ آیوک کا جو گھٹن ہونے کو جا رہا تھا تو ہم لوگوں کو میٹنگ بلائی گئی تھی میٹنگ میں ہمارے مخمنطری نے ہم لوگوں کو بیٹھا کر کے سب کو کہا کہ ہم لوگ بھی مسلمانوں کو کس طرح سے نہیں دے رہے ہیں ابھی کاری سویف صاحب ہمارے دیکھئے مل سی بنے رابیہ خاتون کو ٹکٹ ملا یہ جیتا جاکتا مثال ہے میرا میں بھی تو مسلم میں سے ہی آتی ہوں آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں یہ ہمارے راستی ادھرک شری لالو پرساد یادب جی کی دی ہوئی توفہ ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے دو ہزار انیس میں بائیلکسن لڑوانے کا کام کیا تھا جس میں میں ایک آون ہزار لمسم ووڈ لائی تھی بہت کم ووڈ سے چونکہ تین وقصے کا سلٹ اٹھا ہوا تھا میں ہاری نہیں لیکن ینت تنتر کے دوارہ مجھے ہرایا گیا تھا آج اٹھائیس جولائی ہے ستہائیس کو ہم لوگ گھر سے چلے تھے آج اٹھائیس کو ہم لوگ یہاں آکے مہیلہ آیوک کے چیمبر میں جو مہیلہ آیوک کے شدس کا چیمبر ہم لوگوں کو ملا ہے اس چیمبر سے سب سے پہلے تو میں اپنے راشتی ادھاکش آدھرنیے سری لالو پرساد یادب جی کو دل کی گہرائی سے کوٹی کوٹی بدھائی اور دھنیواد دیتی ہوں راج مہیلہ آیوک کی کڑیالے میں ہمارے سترابیا خاتون جی ہیں 1988 سے راشتی جنتہ دل سے جڑی ہوئی ہیں 35 سال ہو گئے 35 سال کے بعد یہ سممان ملا ہے کہہ رہی ہیں کہ راجیڈی سے دل کا ناتہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کہانیاں ہیں اور اپنی کہانیوں خود بتائیں گی جب یہ سوچنا ملا کہ آپ راج مہیلہ کی صدس بن رہی ہیں کون سوچنا دیا کیسے سوچنا ملا بھاگلپور کافی دور دیکھئے سب سے پہلے تو میں جنتہ جنگسن سے آپ آئے ہیں جنتہ جنگسن سے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بدھائی دیتی ہیں آج کا دن ہم لوگوں کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہے اور آج 27 کی تاریخ آج 28 جولائی ہے 27 کو ہم لوگ گھر سے چلے تھے آج 28 کو ہم لوگ یہاں آکے مہیلہ آیوک کے چیمبر میں جو مہیلہ آیوک کے صدس کا چیمبر ہم لوگوں کو ملا ہے اس چیمبر سے سب سے پہلے تو میں اپنے راستی ادھاکش آدھرنیے سری لالو پرساد یادب جی کو دل کی گہرائی سے کوٹی کوٹی بدھائی اور دھنیواد دیتی ہوں چونکہ وہ گریبوں کے مسیحہ ہیں آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں یہ ہمارے راستی ادھاکش سری لالو پرساد یادب جی کی دی ہوئی توفہ ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے دو ہزار انیس میں بائیلکسن لڑوانے کا کام کیا تھا جس میں میں ایک آون ہزار لمسم ووڈ لائی تھی بہت کم ووڈ سے چونکہ تین وقصے کا سیل ٹوٹا ہوا تھا میں ہاری نہیں لیکن ینت تنتر کے دوارہ مجھے ہرایا گیا تھا نو سو ساٹھ ووڈ سے کیول میں ہاری تھی آج بھی گوگل آپ سرچ کر کے دیکھیں گے تو ہمارے راشتری ادھاکچ نے ہم لوگوں کو جو سممان دیا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں اور ان کے ہی بگین کے پھول جو ہمارے پکمک منتری آدرنیے تیجسوی آدب جی ہیں بالکل ہمارے آدرنیے لالو جی کی طرح ان کا بھی جو ہے بیچار ہے اور جس طرح بے واقع سے گریبوں کو دلیتوں کو پچھڑوں کو ہر ورگ ہر سمودائے کے لوگوں کو ہمارے راشتری ادھاکچ سممان دیا کرتے تھے اسی طرح آج ہمارے تیجسوی آدب جی جو ہمارے محمنتری ہیں بیہار کے وہ بھی سممان دے رہے ہیں آج ہمیں لگتا ہے کہ ہر سمودائے سے انہوں نے جو ایک پھول کو گوت کر کے ایک مالہ بنایا جاتا ہے اسی طرح آج آئیوگ میں تمام سمودائے کے لوگوں کو انہوں نے اس جگہ بھیجنے کا کام کیا جتنے بھی آئیوگ کا گٹھن ہوا ہمارے راشتری جنتہ دل سے تمام جلے کے لوگوں کو جوڑا گیا ہے ہر جاتی ہر سمودائے کے لوگوں کا خیال کیا گیا ہے اور جو بھی پرانے محنت کس ورکر تھے ان کو جو ہے جگہ ملی ہے یہ خوسی کی بات ہے آنے والے جو ہمارے یوہ پیڑی ہیں اور بھی جتنے ہمارے راشتری جنتہ دل کے ورکر ہیں یہ سممان ان کو ملا کہ ان کو یہ ساہنس ملے گی کہ راجنیت جو ہے راشتری جنتہ دل میں جو سچائی سے ایمانداری سے کرتے ہیں ان کو جو ہے جگہ ملتی ہے اور ہمارے آدھرنیے راشتری ادھیکش نے ہمیشہ جو ہے سب کو سممان دیا ہے ایک سوال یہ ہے کہ لالو پرسادی آدب کو تلو گریبوں کا مسیحہ مانتے ہیں لیکن تیجسوی آدب پر پیچھلے دنوں کئی سوال اٹھے کہ تیجسوی آدب جو ہے وہ پہلے جو راشتری جنتہ دل تھی جو مسلمانوں کا ہیت سوچتے تھے اب تیجسوی آدب یہ نہیں سوچتے ہیں اس پر آپ کا کیا جواب ہے کیا آج بھی تیجسوی آدب مسلمانوں کے لئے سوچتے ہیں جس پرکار لالو جی سوچتے تھے بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات ہے ہمارے لالو پرساد آدب جی جس طرح مسلمانوں کے لئے سوچتے تھے ویسے ہی آج ہمارے معنیے اپ محمد تیجسوی آدب جی سوچ رہے ہیں جب ہم لوگوں کی میٹنگ بلائی گئی تھی تمام لوگوں کو بلا کر کے اور انہوں نے جو ہے یہ آئیوگ کا جو گھٹن ہونے کو جا رہا تھا تو ہم لوگوں کو میٹنگ بلائی گئی تھی میٹنگ میں ہمارے وہ مفمنتری نے ہم لوگوں کو بیٹھا کر کے سب کو کہا کہ ہم لوگ بھی جو ہے مسلمانوں کو کس طرح سے نہیں دے رہے ابھی کاری سویف صاحب ہمارے دیکھی ایمیل سی بنے سممان رابیہ خاتون کو ٹکٹ ملا یہ جیتا جاگتا مثال ہے میرا میں بھی تو مسلم میں سے ہی آتی ہوں اب دیکھئے راجنی کرنے والے لوگ کچھ بھی بول سکتے ہیں جو بھی فکچی ہیں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن آج بھی جس طرح لالو پرساد یادب جی کا سب کے ہردے میں جگہ تھا سب کے دل میں جگہ بنائے ہوئے ہیں پورے بیہار ہی نہیں پورے دیس کے دلوں میں لالو پرساد یادب جی بستے ہیں وہ لالو پرساد یادب جی صرف نیتہ ہی نہیں وہ لالو پرساد یادب جی ایک ویچار ہے ان کی ویچار دھارہ سے دیس نہیں پورے ویسوی کے لوگ ان کو لوحہ مانتے ہیں ہمارے پتی ایڈوکٹ ہیں اور ہمارے دو بچے ہیں وہ پڑتے ہیں ہمارے پتا جی بیڑی بناتے تھے میں ایک بیڑی مزدور کی بیٹی ہوں جی اور آج ہمارے لالو پرساد یادب جی ماننیہ تیجسوی جی کا یہ دین ہے جو میں آج اس اسطحان پہ بیٹھی ہوں آج آیوگ کا صدس مجھے بنایا گیا میں ماننیہ اپنے مہاگڑوندھن کے جو ہمارے مخمتری نیتیس کمار جی میں ان کو بھی مبارک باد اور بدھائی دیتی ہوں کہ ہمارے مہاگڑوندھن میں جس طرح بالکل سوج بوج رکھتے ہوئے اور تمام لوگوں کو جو ہے سممان دینے کا کام کیا گیا آگے بھی میں مہاگڑوندھن کے لیے سب کامناہ کرتی ہوں کہ اس مہاگڑوندھن کی دو ہزار چوبیس میں جیت ہو اور ہم لوگ بیہار ہی نہیں بلکہ ہم لوگ پورے دیس میں اپنا جھنڈا بلند کریں گے چلیے تو بیری بنا ان کے پتا بیری بناتے تھے اور مزدور کی بیٹی ہیں آج مہلایوں کے سدسپنی ہیں کہنا ہے کہ لالوی آدب اور تیجسوی آدب میں کوئی انتر نہیں کوئی لوگ سوال کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں انہوں نے ادھارن دیا تو یہ راشتی جنتہ دل نیتی شکمار اور کانگریس کی سرکار چل رہی ہے سماجیک سمیکرن کا بھی دھیان رکھا گیا ہے اور پوری طرح سے ان گریب گھروں کے لوگوں کو اس سے جوڑا گیا ہے تاکہ ان کے گھر میں آرتکہ مجبوط ہو ہی اس کے علاوہ ان کی بھی اسطیتی صدرے اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہم جس چیز کو جھیل کر کے آئے ہیں جن سمسیا سے جھیل کر کے آئے ہیں موسیقی